جوابِ شکوہ پیرِ گردو نے کہا سنکے کہیں ہے کوئی بولے سیارے سرِ عرشِ بنی ہے کوئی چاند کہتا تھا نہیں اہلِ زمین ہے کوئی کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی کچھ چو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا تاثرِ عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا آگئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا غافل آداب سے سبتان زمین کیسے شوخ و گستاخ یہ پستی کے مطین کیسے اس پر رشو کہ اللہ سے بھی برہم ہے خاجِ مصدودِ ملائک یہ وہی آدم ہے عالمِ قیف ہے دانہِ روزِ کم ہے ہاں مگر اجز کے اثرات سے نہ مہرم ہے ناز ہے طاقتِ گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا عشقِ بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا آسمان گیر ہوا نعرہِ مستانہ تیرا کس قدر شوخ زباں ہے دلِ دیوانہ تیرا شکر شکوے کا کیا خسنِ ادا سے تُو نے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تُو نے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے رہربِ منزل ہی نہیں تربیت عام تو ہے جوہرِ قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانِ کئی دیتے ہیں ڈھوننے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں ہاتھ بے زور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں امتی بائے سے رسوائی پیغمبر ہیں بچھکن اٹھ گئے باقی جو رہے بُتھگر ہیں سابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں بادہ آشام نئے بادہ نئے خم بھی نئے حرمِ کعبہ نئے بُتھ بھی نئے تم بھی نئے وہ بھی دن تھے کہ یہی مائے رانائی تھے نازشین موسنِ دل لالے سہرائی تھے جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا کسی یک جائی سے اب اہدِ غلامی کرلو ملتِ احمدِ مرسل کو مقامی کرلو کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیم تمہیں پیاری ہے تبِ آزاد پہ قیدِ رمضان بھاری ہے تم ہی کہہ دو یہی آئینِ وفاداری ہے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذبِ باہم جو نہیں محفلِ انجم بھی نہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو بجلیاں جس میں ہوں آسودہ مخرمن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو جو نکونام جو قبروں کی تجارت کرتے کیا نہ بیچوگے جو مل جائیں سرم پتھر کے صفہِ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوِ انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرِ فردہ ہو کیا کہا بحرِ مسلمان ہے فقط وعدہِ حور شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شور عدل ہے فاطرِ حستی کا عزل سے دستور مسلمائی ہوا کافر تو ملے ہور و قصور تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرمِ پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کون ہے تارکِ آئینِ رسولِ مختار مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا میعار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعارِ اغیار ہو گئی کس کی نگاہ طرزِ سلف سے بیزار قلب میں سوچ نہیں روح میں احساس ہوں کچھ بھی پیغہ میں محمد تک لیں پاس لیں جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب زہمتِ روزہ جو کرتے ہیں گوارہ تو غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب عمرہ نشہِ دولت میں غافل ہم سے زندہ ہے ملتِ بیزار غریبہ کے دم سے وائزِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی ہے برکتبئی نہ رہی ہے شولہ مقالی نہ رہی ہے رہ گئی رسمِ اعظام روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خان ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اعصافِ حجازی نہ رہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبو ہم یہ کہتے ہیں خیدی پہنس کی موجود وضع میں تم ہونا سارا تو تمکتن میں ہوں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھتے شرمائیں یوں تم تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افوان بھی ہو تم سبھی پچھے بتاؤ تو مسلمان بھی ہو دمِ تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک عدل اس کا تقوی لوسِ مراعات سے پاک شجرِ فطرتِ مسلم تھا حیاسِ نمناک تا شجاعت میں وہ ایک ہستیِ فوقُ الادراک خود گدازی نمِ کیفیتِ سربا و یشت خالی از خیش شدن سورة مینو یشت ہر مسلمان رگِ باطل کے لیے نشتر تھا اس کے آئینِ حسدی میں عمل جوہر تھا جو بھروسہ تھا اسے قوتِ بازو پر تھا ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابلِ میرہ سے پدر کیوں کرو ہر کوئی مستِ مَعِ ذوقِ تَنَاسَانی ہے تم مسلمان ہو یہ اندازِ مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولتِ عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبتِ روحانی ہے وہ زمانے میں مُعزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر تم ہو آپس میں غزمنات وہ آپس میں رحیم تم خطاکار و خطابین وہ خطا پوش و کریم چاہتے سب ہیں کہ ہوں عوجِ سرئیہ بھی نقیم پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلبِ سلیم تختِ فقفور بھی ان کا تھا سریرِ قید ہی یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی خودکشی شیوہ تمہارا وہ غیور و خددار تم اخوت سے گریزان وہ اخوت پہ نسار تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستا بکنار اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نقشہِ صفحہِ ہستی پہ صداقت ان کی مثلِ انجم افقِ قوم پہ روشن بھی ہوئے بتِ ہندی کی محبت میں برعمن بھی ہوئے شوقِ پرواز میں مہجورِ نشیمن بھی ہوئے بے عمل تھے ہی جوان تین سے بدزن بھی ہوئے ان کو تہذیب میں ہر بند سے آداد کیا لاکہ کعبے سے سنم خانے میں آباد کیا پیش جہمت کشے تنہائیے سہرہ نہ رہے شہر کی کھائے ہوا بادیا پیما نہ رہے وہ تو جوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے یہ ضروری ہے ہجابِ رُخِ لائلہ نہ رہے گلہِ جاور نہ ہو شکوہِ بیداد نہ ہو عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو اہدِ نو برق ہے آتشدنِ ہر خرمن ہے اے من اس سے کوئی سہرہ نہ کوئی گلشن ہے اس نئی آگ کا اقوامِ کوہن ایندھن ہے ملتِ ختمِ رسول شولب پیراہن ہے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا دیکھ کر رنگِ چمن ہو نہ پریشہ مالی گوکبِ غنجہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی گل برانداز ہے خونِ شہدہ کی لالی رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو اننا بھی ہے یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے امتِ گلشنِ ہستی میں سمر چیدا بھی ہے اور محرومِ سمر بھی ہیں خزاندیدا بھی ہیں سیکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں سیکڑوں بطنِ چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں نخلِ اسلام نمونہ ہے برومندی کا پھل ہے یہ سیکڑوں صدیوں کی چمن بندی ہے پاک ہے دردِ بطن سے سرِ داما تیرا کیوں وہ یوشف ہے جو ہر نسل ہے کنہا تیرا قافلہ ہونا چکے گا کبھی بھی ایران تیرا غیرِ یک بھانگِ درا کچھ نہیں سامان تیرا نخلِ شماستی و در شول دواد ری شایتو او قبط سوز بواد ساویا اندی شایتو تُو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہِ مائے کو تعلق نہیں پائے مانے سے ہے ایاں یورشِ تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے کشتیِ حق کا زمانے میں سہارہ تُو ہے اسرِ نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تُو ہے ہے جو ہنگام بپا یورشِ بلغاری کا غافلوں کے لئے پیغام ہے بیداری کا تُو سمجھتا ہے نسامہِ دلاداری کہ کیاں ہے تیرے عیسار کا خودداری کا کیوں حراسان ہے صحیحِ فرسِ آدھا سے نورِ حق بجھ نہ سکے گا نفسِ آدھا سے جشمِ اقوام سے مقفی ہے حقیقت تُو ہے زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری کاؤکا بے قسمتِ انکان ہے خلافت تیری وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے نسلِ بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جاں رخت بردوش ہواے چمنستان ہو جاں اے تُنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جاں نغمہِ موج سے ہنگامہِ توفاں ہو جاں قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے تشت میں دامنِ کوحسار میں میدان میں ہے بہر میں موج کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراقش کے بیابان میں ہے اور کوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشمِ اقوام یہ نظارہ ابت تک دیکھیں رفتِ شانِ رفغنا لکھ ذکرت دیکھیں مردوں میں چشمِ زمین یعنی وہ کالی دنیا وہ تمہارے شہدہ پالنے والی دنیا گرمیِ مہر کی پروردہ ہلالی دنیا عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا تبش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح غوتزن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری ماں سے واللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تُو مسلمہ ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا جو پروردہ جو پروردہ گریر تکبیر جو پروردہ جو پروردہ جو پروردہ جو پروردہ